اے عاشقان الرسول اس ترقی آفتہ دور میں بھی سفر المظفر کے متعلق بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مہینہ نحوست والا ہے معاذ اللہ کہ اس میں جو ہے وہ شادی وغیرہ نہیں کرنی چاہیے اپنی بچیوں کو رخصت نہیں کرنا چاہیے اسی طرح اس مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے کہ اگر سفر کریں گے تو ایکسیرن کا خطرہ ہے اگر بچیوں کی شادی کی یا بچیوں کو رخصت کیا تو گھر برباد ہونے کا خطرہ ہے اگر اسی طرح جو نیا کاروبار بھی نہیں کرتے کہ اگر نیا کاروبار شروع کیا تو اس میں نقصان کا اندشہ ہے اس دور میں بھی بعض لوگ جو وہ اس میں اس طرح کے خیالات رکھتے نظر آتے ہیں یاد رہے کہ یہ سارے خیالات جو نہیں یہ بے منیاد ہیں کہ ان خیالات کی کوئی بھی حقیقت نہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر المظفر کے حوالے سے فرمایا لا سفرہ یعنی سفر کچھ نہیں شیخ عبدالحق محدر سے دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی اس حدیث پاک کی شرعہ میں لکھتے ہیں کہ عوام اسے یعنی سفر کے مہینے کو بلاؤں حادثوں اور آفتوں کے اترنے کا وقت قرار دیتے ہیں یہ عقیدہ باطل ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وسلم